بسم اللہ الرحمن الرحیم خوابوں کے بارے میں ہم لوگ کئی اعتبار سے غلوب کا شکار ہیں افراد تفرید غلوب جائے وہ افراد کو کوئی نہیں کہتے تفرید کو بھی کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اپنی حقیقت سے بہت بڑھانا یا اس کو گھٹانا دونوں کو غلوب کہتے ہیں ایک غلوب تو یہ ہے کہ بعض لوگ خوابوں کو بالکل خضول قرار دیتے ہیں اس کی بالکل احمیت نہیں دیتے تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ خواب نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے وَلَمْ يَبْقَ مِنَ النْبُوتِ إِلَّا الْمُوَشِّرَاتِ ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے اشارت فرمایا کہ نبوت و رسالت ختم ہوگی تو صحابہ گرام بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا آسمان سے کوئی بھی رہنمائی نہیں ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ مبشرات باقی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے پیغام اور رہنمائی وہ خوابوں کے ذریعے سچے خوابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں اور آپ نے اشارت فرمایا کہ خواب کی تین قسمیں ہیں ایک وہ خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے ظاہر ایک جو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا وہ تو اس میں پیغام ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو خوابوں کو بالکل احمیت نہ دینا یہ بھی غلط ہے اور خصوصاً فتنوں کے زمانے میں جب فتنہ ہو اور تو اس میں خواب بہت سارے خواب اور سیر انوائی بھی کرتے ہیں جب زمانہ قریب ہوگا قرب قیامت مراد ہے ظاہر فتنوں کے فتنہ ہوگا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا اس لئے خوابوں کو احمیت دینی چاہیے اور کتنی احمیت دینی چاہیے اس تفصیل کی روشنی میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارت فرما دی ہے کوئی عالم اپنے پاس سے کوئی تفصیل بیان کرے تو اس میں تو کوئی دورائے ہو سکتی ہیں لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارت فرما دیا خوابوں کی کیا حقیقت ہے تو اس بارے میں ہمارے رویہ ٹھیک ہونے چاہیے پھر تو یہ جو خواب ہوتا ہے جو جھوٹا نہیں ہوتا اور سچا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے کسی بات پر تنبیہ ہوتی ہے یا بشارت ہوتی ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ اس کی تفسیر میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ نے اشارت فرما ہے خواب مراد ہے البشرا تو خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت ہمت بناتے ہیں بشارتیں دیتے ہیں لیکن اس میں بشارت ہے تنبیہ ہے گریفت ہے رہنمائی ہے اس کا تعلق تعبیر کے ساتھ بہت ہے تو خود آدمی کو تعبیر آتی ہو یا بعض خواب ایسے ہوتے ہیں برکل واضح ان کی تعبیر واضح ہوتی ہے بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیر بہت گنجلک ہوتی ہے تو پھر کسی معبر سے کسی عالم سے کسی ایسے شخص سے اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے جو تعبیر جانتا ہو اور جیسے کل حدیث میں نرس کی تھی کہ آپ نے اشارت فرمایا کہ کہ اپنے خواب کو کسی کو نہ بتاؤ اللہ علی عالم او ناسے عالم کو بتاؤ جو صحیح تعبیر یا آپ کا دور سوگا تو اس کی غلط تعبیر نہیں نکال لے گا ہمارے ایک فاضل ہیں بہت ما شاء اللہ نیک ہیں تو کل مجھے انہیں بتایا کر انہیں خواب میں فاضل صحافت ہیں شعبہ صحافت کے فاضل ہیں انہیں خواب میں اجارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک طرف بائیں طرف دائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ بائیں طرف حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ تو آپ اس میں ان کی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہونے والے ہیں آپ بشارت دے رہے ہیں تو مجھ سے انہیں تعبیر پوچھی کہ یہ جو دائیں طرف حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ ہونا چاہیے تھا تو یہ خواب میں یہ ترتیب برکش کیسے تھی تو میں نے ان کو تعبیر بتائی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دائیں طرف تھے اس میں اشارہ ہے کہ اس وقت ہمیں حکمت عملی حضرت عمر رضی اللہ عنہ والے اختیار کرنی چاہیے جو مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان حالات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس طریقے سے ادارتی نظام قائم فرمایا جیسے اس میں وسط دی اور جیسے آپ نے مختلف جو ممالک تحروم و فارس ان سے بہت سائی چیزیں آپ نے لیں اور آپ نے ایسی چیزیں شروع فرمائی جس میں جو پہلے سے نہیں تھی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس میں جرت بھی تھی شجاعت بھی تھی دینی حمیت اور غیرت بھی تھی اس کے ساتھ تدبیر بھی تھی حکمت عملی بھی تھی منصوبندی بھی تھی اور دور تک آپ دیکھ بھی رہتے مستقبل کے حوالے سے آپ نے منصوبندی کی اور اتنی بڑی منصوبندی کی کہ آج بھی مغربی دنیا بھی ان کی حکمت عملی کو منصوبندی کو مانتی تو خواب کا یہ حصہ جو ہوتا ہے جو سچے خواب ہوتے ہیں تو اس کو عمید دینی چاہیے اور بعض لوگ اس میں یہ غلوب یہ کرتے ہیں کہ سب کچھ دارومداری خوابوں پہ رکھتے ہیں اتنا غلوب کرتے ہیں اس میں کہ اپنے سارے فیصلے خوابوں پر کر رہے ہیں ساری رہنمائی اور سارے سب کچھ اور بڑی بڑی تحریکیں خواب کی خوابوں کی بنات پر اٹھا لیتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں اور لوگ جانے دیتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے خواب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی اشارت فرمایا ہے کہ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور تیسری قسم کی خواب یہ کہ حدیث و نفس جو دنور باتیں ہوتی ہیں جو سرگرمی ہوتی ہیں رات میں وہ ہی نظر آتی ہیں ہر آدمی کو آج کل کے جو سائنس دان ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ ہر شخص کو رزانہ تیس ہزار سے ساٹھ ہزار تک خیالات آتا تھے تیس ہزار سے ساٹھ ہزار خیالات روزانہ جو آدمی سوتا ہے تو وہ ساری چیزیں دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں تو حدیث و نفس بھی بہت ہوتا ہے خود اپنی باتیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رؤی المؤمن ہے یا من الشیطان ہے یا حدیث و نفس ہے تو ہر خواب کو وہ قرار دینا کی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی غلط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف حضرت خالد بن علید رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ مجھے مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں خواب میں میں ڈر جاتا ہوں جب میری آنکھ کھلتی ہے کوئی رہات میں تلوار لے کر جو بھی سامنے چیز اس کو تلوار مارتا کیونکہ ظاہر تلواریں چلاتے تھے وہ یہی کام کرتے تھے تو اتنی جہاد اور جنگیں لڑی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو اعوذ بکلمات اللہ تام من غضبی وعقابی وشر عبادی ومن حمزات الشیاطین ویحضرون تو ہر خواب محتبر نہیں ہوتا پھر جو خواب بھی ہو تو اس کی تعبیر بھی پہ الگ ہوتی ہے بساوقات خواب آپ کی خیال میں تو خواب کا مقصدی ہے لیکن آپ کسی معبر کے پاس جائیں گے جو تعبیر جانتا ہو تو اس کو بتا گیا کہ اس کی یہ تعبیر نہیں تو یہ موضوع اور آگے چلے گا انشاءاللہ اور میں مزید بات کروں گا سبحانک اللہم بحمد اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیر موسیقی موسیقی